آئیزل کیا کریو بیٹا ابھی تک اٹھینی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آج اپیپا کی شادی کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا بلی میں کے بعد وہ دعوت کے سنگ سیڑا ہنیمون پر چلی گی تھی اس کا کہا سو فیصد ست ثابت ہوا تھا کہ وہ جب اس کر میں نہیں رہ گی تو مامی کرویا خود بخود اس سے ٹھیک ہو جائے گا اب جب مواز نہیں نہیں رہا تھا تو پھر آئیزل سے کیسا ویر وہ بھی آئیزل کا خیال رکھنے لگی تھی اب بھی دن کے گیارہ بجے تک اسے سوتے دیکھا تو اس کے کمرے میں آگئی مامی سر درد کر رہا ہے اس لیے کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں ارے بیٹا پہلے ناشتہ کر لو پھر آرام کرنا جانتی ہونا فیفا کی جان بستی ہے تم میں رخصتی کے وقت بھی بار بار میرے گڑے لگتی یہی کہتی رہی کہ ماں میری گڑیا کا خیال رکھنا اسے تنہا نہ ہونے دینا پگھلی مامی اس کے پاس بیٹ پر آتی افیفا کی باتیں یاد کر کے مسکراتی ہوئی نہ مانکہ کو نہ صاف کر گئی افیفا کے ذکر پر وہ بھی اداسی سے مسکراتی اٹھ کر بیٹھ گی موہاں دھولوں میں ناشتہ لاتی ہوں ورنہ اسے پتہ جانا نہ کہ اس کی گڑیاں اتنی دیر تک بھوکی رہی ہے تو مجھ سے تو نہیں البتہ تم سے ناراض ضرور ہو جائے گی مامی باتیں کرتی کرتی کمرے سے نکل گی جبکہ وہ بھی بستر سے نکل کر جلدی جلدی پانی کے چھپا کے موہ پر مارتی مامی کے پیچھے ہی باہر آئی مامی بجو واپس کب آ رہی ہے وہ کچن میں ہی ان کے پیچھے آتی کرسی کھینچ کر بیٹھی بس آج کل میں آنے والی ہے اللہ خیر کریں مامی نے چائے کے ساتھ پراتھا رکھا اور ایک کپ چائے اس کے سامنے رکھی آملیٹ اس کے سامنے رکھا ابھی وہ پہلا نوالہ توڑنے ہی والی تھی کہ دور بیل کی آواز سنائی دی وہ سب نہیں چھوڑ چھاڑ باہر کی جانب لگی ارے افیفہ بجو اپنے سامنے نئی نوالی دلہن کے روپ میں کھڑی نکری نکری سی افیفہ کو دیکھ کر وہ خوشی سے چیختی شدت سے اس سے لپٹ کی جبکہ اس کے چیخت سن کر مامی بھی پاوجلت اس کے پیچھے ہی آئی ایمن اپنے بستر میں دب کی موبائل ہاتھ میں تھامی مسلسل اس کی سکرین دیکھ رہی تھی جہاں کل سے اب تک ریان کی کئی کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے پولیس ٹیشن سے آتی وہ کل رات کی شدید تھکاور کے باعث سو گئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے وہ اٹھی تھی ماں بھی پاس ہی چار پائی پچھت لیٹی چھت کو گھوری تھی کیا اسے ریان کو ریپلائی کرنا چاہیے کیا ان حالات میں وہ کوئی نیا رشتہ بنا سکتی تھی دماغ پوری طرح اُلٹ چکا تھا جبکہ وہ بار بار اسے خیریت دریابت کر رہا تھا کہ وہ کل بھی یونیورستی سے واپس جلدی چلے گئی جبکہ آج بھی وہ وہاں نہیں آئی وہ اس کے لیے پریشان تھا ایمن خود کو عجیب طرح کی ششوپنج میں مبتلا پا رہی تھی ایک طرف دل ایک الگ راستے کا راہی بن رہا تھا جبکہ دماغ اسے پوری طرح دھنجوڑتے راہے راست پر لارہ تھا اپنے اندر چھیڑی جنگ کو تنگ آ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کے اور موبائل تکیہ کے پاس ہی رکھتی کروٹ کے بل لیتی تو نگاہ سیدھا ماں کے ساتھ ٹکرائی کیا بات ہے ماں کیا سوچ رہی ہیں کہ ابھی تک اسی واقعے کو سوچے جاری ہیں وہ ماں کی آنکھوں کی ساکیت پتلیاں چھت پر ٹکی دے کر بے بسی سے گویا ہوئی ایما مجھے اپنے ہاتھوں میں تھامی نوٹوں کی وہ گڑیاں نہیں بھول رہی بچے کیسے میری اتنی حمد اتنی مت ماری گئی کی خود ہی چاہ کر اپنے ہاتھوں سے اتنے پیسے میں اس فراڑیے کو بھیجائی انہوں نے کھوئے سے انداز میں ایک سرد آخارج کی جیسے وہ ابھی بھی انہی لمحات میں جی رہی ہوں جیسے بس کسی طرح سے وقت کا پییاں موڑ کر خود کو ایسی خطا کرنے سے روک لینا چاہتی ہوں ہمارے کتنے کام ہو سکتے تھے ان پیسوں سے ایما ہم تو خود پیسے پیسے کو در سے لوگ ہیں کیا اس فراڑیے کو احساس ہوگا اس چیز کا کہ وہ کسی کی دنیا اجاڑ چکا ہے ماں کا انداز ابھی بھی کھویا کھویا سا تھا پتہ نہیں ماں ابھی تک تو وہ نہ جانے اور کتنوں کو بھی ایسے شکار کر چکا ہوگا اتنا ان میں احساس ہو تو یہ کام ہی کریں پر پتہ ہے کیا آپ نہ اس کا سب سے آسان حد اپ رہیوں گی اتنا بھی کسی کو بھولا نہیں ہونا چاہیے ماں کے دنیا سالم نکل جائے میں جہاں تک ان کی نفسیات کو سمجھ پائی ہوں وہ بھی ماں کے انداز میں ہی لیٹے اب چھت کو گھورتی کئی اور ہی پہنچی تھی کہ وہ شکاری کی طرح شکار پھانسنے کو جال بنتے ہیں لوگوں کے لیے دانہ بچھاتے ہیں جیسے شکاری شکار کے لیے دانہ پھینکتا ہے نا وہ ایک پل کے توقف کو رکی اور اوپر اڑنے والے پریندوں کو نیچے محض دانہ دکھائی دیتا ہے جال نہیں اور وہ خوش ہو کر دانہ چگنے نیچے آتا ہے مگر اند دیکھے جال میں جکڑا جاتا ہے اسے اس جال میں پھسنے کے بعد احساس ہوتے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا بلکل اسی طرح یہ سکیمرز جال بچھاتے ہیں اس نے رخ ماں کے جانب کیا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی ماں یہ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں ان کا فائدہ بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں جیسے آپ کو اگر وہ پیسے بھیجنے کا ڈراما نہ کرتا تو آپ کبھی اتنا بڑا رزق نہ لیتی اسی طرح وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو لالچ دیتے ہیں اور مفلسی میں جھولتے ہیں لوگوں کو اس وقت محض دانہ دکھائی دیتا ہے جال نہیں جال انہیں جال میں پھس کر بے بس ہونے کے بعد ہی دکھائی دیتا ہے میں پتہ ہے ماں کس نتیجے پر پہنچی ہوں اس نے گیلی سانس اندر کھینچی اور اٹھ کر بیٹھ کی کہ دنیا بہت ظالم ہے اس میں کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ایسے میں اگر کوئی شخص یہ ظاہر کرے کہ وہ آپ کے مستحل کر سکتا ہے یا وہ آپ کا خیر خواہ ہے تو الرٹ ہو جاؤ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں وہ اپنے مفات کی غرض سے آپ کا خیر خواہ بننے کا ڈراما کر رہے ہیں ایسے شخص سے کوسو دور ہو جاؤ کوئی کسی بھی قسم کے سب سباق دکھائے یا کوئی بلالت دینے کی کوشش کرے کہ یہ ایک رزق ہے اس سے آپ کے فلا فلا کام ہو سکتے ہیں تو کبھی کسی کی باتوں میں نہ ہو کوئی آپ کا سکا نہیں صرف آپ خود ہی اپنے خیر خواہ ہیں کسی چیز سے ناباقیت ہی آپ کو مرواتی ہے نفس نفسی کے اس دور میں سب کو اپنی پڑی ہے ایسے میں کسی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کی مدد کرے گا وہ بھی بینہ کسی مقصد کے بینہ کسی مفات کے یہ عباس ہے ہاں ہوتے ہیں کوئی ایسے ایک فیصد لوگ بھی لیکن وہ لوگ بہت نایاب ہیں نینان میں فیصد لوگ آپ کی ہمدردی کی آر میں اپنے مفات پورے کر رہے ہوتے ہیں گھر بیٹھے کماؤ بینا محنت کے کماؤ یہ طریقہ اپناو وہ کرو وہ تلخی سے مسکرائی پاگن ہے ہم ماں ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتا ہی نہیں بس میں تو اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ کوئی بھی بات ہو کوئی بھی کام ہو کتنا بھی ضروری کیوں نہ ہو کوئی کتنا بھی مجبور کیوں نہ کرے لیکن فوری فیصلہ نہ کرو کچھ وقت دو خود کو اس پر تحقیق کرو چار پانچ لوگوں سے مشورہ کرو ان کے سب کے موازنے اور حقائق سنو خود اس چیز پر نیٹ سے تحقیق کرو اور پھر کسی نتیجے پر پہنچو پھر کوئی سٹیپ لو جذبات میں آ کر فوراں کوئی کام نہ کرو کیونکہ جذباتیت انسان کو مروا دیتی ہے جب ہم فیصلہ کرنے کے لیے اس بات پر سوچنے کے لیے خود کو کچھ وقت دیتے ہیں نہ تو جذباتیت خود با خود کہیں چاہ سوچ جاتی ہے یہ وقتی جذبہ ہے جو کسی کے لہچے سے اس کی باتوں سے یک دم اُبھرتا ہے وقت لینے سے دماغ جذباتیت کے چادر سے نکل کر عقل سمجھ سے کام لینے کے قابل ہو جاتا ہے یہی تو غلطی ہوگی بچے کہ کچھ سوچا ہی نہیں ماں کی آواز بھرا گی لیکن اب یہ غلطی مت دورائیں ماں آپ کو تب کچھ سوجا اس لیے نہیں کیونکہ اس کیمر نے آپ کو کچھ سوجنے دیا ہی نہیں لیکن آپ اب اس واقعے کو بار بار ذہن میں مت دورائیں اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑے گا اسے بھولنے کی کوشش کریں کیونکہ جس صورتحال میں ہم پھرچ چکے ہیں اس میں ہم مزید کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتے ایمن اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کی چار پائی پر آ کر بیٹھی ابھی تک جو بھی ہوا ہمارے ساتھ وہ ہم برداشت کر گے لیکن آپ کا دکھ نہیں برداشت کر گئے پر پائیں گے ماں آپ ہمارے لئے قیمتی ہو بہت زیادہ قیمتی اور انمول برا وقت ہے لیکن کٹ چے گا ماں کے دونوں ہاتھ تھامے وہ انہیں ہوسطہ دے رہی تھی یا شاید خود کو لیکن آپ اس چیز کو بار بار سر پر سوار مت کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا ماں کی آنکھوں کی نمی ساف کرتی وہ ان کی آغوش میں ہی سما گی کہ اس وقت وہ خود سکون کی خواہاں تھی اور اس وقت اس کے پاس سب سے مخلص رشتہ یہی تھا جس کی آغوش میں سما کر وہ کچھ تیر پر سکون ہو سکتی ارے افیپا بیٹا داؤت نہیں آیا افیپا آئیزل کے ساتھ ناؤنٹ میں آ کر بیٹھی جب ماں اس سے ملتی مصطف سروئی ماں وہی چھوڑ کر گئے ہیں یہاں مگر اندر نہیں آئے کیونکہ انہیں کچھ جلدی تھی آئیزل تو اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی پوراں سے اپنا ناشتہ وہیں پر لے آئی سارا دن وہ افیپا کے ساتھ ہی جڑی رہی تھی شام میں مامو آگے تو جیسے وہاں کی رونک تو بالہ ہوگی افیپا داؤت کیسا ہے بیٹے کیسی نیچر کا ہے رات میں وہ آئیزل کے ساتھ اسی کے کمرے میں تھی جب ماں مامی اس کے پاس ہی بیٹھتی مصطف سروئی ماں داؤت بہت اچھے ہیں بہت بہت اچھے میرا بہت خیال رکھتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں کیونکہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے بہت سوفٹ اور پیاری نیچر کے ہیں غصہ تو انہیں آتا ہی نہیں اس کے لہجے میں شوہر کے لیے محبت ہی محبت ہی اس کی باتیں سن کر مامی پر سکون ہوئی انہیں اتنا پیارا اور سوفٹ نیچر ہونا ہی تھا بچو کیونکہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال بناتی آئیزل گویا کوئی اور بالوں کا گول مول سا جوڑا بنا کر دھپ سے اس کے قریب آ کر بیٹھی افیفہ پوری توجہ سے اس کی جانے متوجہ ہوئی نہ جانے وہ کیا کہنے والی تھی کیونکہ وہ دنیا کی سب سے پیاری اور سوفٹ نیچر بندی کے شوہر ہیں اتنی پیاری بی بی کو دے کر بھلا تیز لہجہ کس کا ہو سکتا ہے وہ لات سے افیفہ کے گال کھیج دی کھل کھلائی جبکہ مامی اس کی بات سن کر مسکراتی بھی باہی نکل گی افیفہ مسکراتی بھی باہی نکل گی ویسے بچو آپ ٹھیک کہہ رہی تھی آئیز الحسوے سابق اس کی گوت میں سر رکھ چکی تھی کیا وہ محفت سے اس کے بعد سے اعلانے لگی یہی کہ میری جلات مامی آپ کے جلے جانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی وہ رازدارانہ انداز میں گویا ہوئی آپ کو پتہ ہے بچو آج تو مجھے ناشتہ بھی انہوں نے خود بنا کر دیا کہتی ہیں میری افیفہ جاتی جاتی کہہ کر گئی ہے کہ امی میری گڑیا کا خیار رکھنا وہ کھل کھلا کر کہتی سیدھی ہو بیٹھی سچ بتاؤں بچو وہ اس کے قریب ہوتی ایک جور نکاہ دروازے کے جانب دیکھتی سرگوشیانہ گویا ہوئی مجھے تو یقین ہی نہیں آیا ان پر بھلا افیفہ وہی ہے نا جس کے سامنے مجھے اتنا ڈانٹی تھی اب اس کے جانے کے بعد اس کرم جلی پر اتنی محبت جاگ اٹھی وہ اپنے ازدی بے فکری انداز میں گویا ہوئی بدماش ان کے خلوص پر بھی شک کری ہو افیفہ نے اس کا کان پکڑ کر مروڑا ارے بچو خلوص پر شک نہیں کری بس یقین نہیں آرہا نا وہ اسے کان چھڑواتی کھل کھلائی پر ان کا یہ کیرنگ روپ بہت اچھا لگا مجھے بچو اللہ میری گڑیا کو یوں ہی خوش رکھے افیفہ نے محبت سے آئیزل کے ماتے کا بوسا لیا تائم خان صبح صبح تیار سا دادا جان کے کمرے میں ان سے ملنے آیا ان سے مل کر وہ کار پوچ میں موجود کار میں بیٹھتا ہی امنا کا انتظار کر رہا تھا آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور وہ اسے ڈروپ کرنے جا رہا تھا پچھلے دن اس نے ہی امنا کے ایڈمیشن کی سبھی کروائیاں مکمل کی تھی نیلی جیند پر سیاہ لیدر کی جیکٹ زیبے تن کیے بال سلیکے سے بنائے تیکھے نکوش کا حامل وہ شخص ہر کسی کی توجہ کھینچنے کا فن رکھتا تھا دفتاً اسے سامنے سے سیاہ آبایا میں ملبوسی امنا شیرین کے ساتھ آتی دکھائی تھی اسے بات کرتی امنا پیچھے بیٹھنے لگی تھی جب شیرین فرنٹ دور کھولتے گویا ہوئی آپی میں تو آپ کے ساتھ جا نہیں رہی پھر آپ پیچھے کیوں بیٹھ رہی یا آگے ہی بیٹھ رہے ہیں امنا نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد ایک نگاہ دائم کو دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا امنا کے دیکھنے پر اس نے مسکرا کر آنکھ سے فرنٹ سیپ کی طرف اشارہ کرتے گویا شیرین کی کہی بات کی تصدیق کی یمنا کے دل میں تلاتم برپا گرتی تھڑکنوں نے شور مچایا تو یمنا نے گھبرا کر آنکھیں جھکا دی اس کا دل کئی مقابل کی مسکراہت میں ہی علچ گیا تھا آگے بیٹھتے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو دائم گاڑی سٹارٹ کرتا گاڑی بڑھا لے گیا یمنا آنکھیں مونتی سر سیٹ کی پرس سے ٹکا گی پتہ نہیں کبھی وہ اس شخص کے سہر کی قید سے نکل بھی پائے گی یعنی کیا تھا جو یہ ایک شخص اس کا ہو جاتا تو اس نے گہری سانس خارج کی یہ رکھ لو یمنا میں نے اپنا نمبر اس میں پیٹ کر دی ہے بند آنکھوں سے اسے دائم کی آواز سنائی دی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں وہ اس کی طرف ایک موبائل فون بڑھا رہا تھا یمنا نے اسے حیرت سے دیکھا کسی بھی طرح کی پریشانی ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کرنا اس کی اپنائیت پر یمنا کی آنکھیں گیلی ہونے لگی اس نے موبائل تھامتے گوت میں رکھا دادا جان تمہیں ہوسٹل میں رہنے کی ڈازت نہیں دیں گے اس دے کسی قابلے بھروسہ ڈرائیبر کا انتظام کر رہا ہوں جو تمہیں یونیورسٹی کے لیے پیک اینڈ راپ کر سکے وہ مزید بول رہا تھا جبکہ یمنا نے پا مشکل گہرا سانس خارج کیا وہ ہر فیملی میمبر کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال کرنے والا احساس کرنے والا اس کے دل کے راز کو کیوں نہیں پاسکا تھا اسے یونیورسٹی ڈرائپ کرنے کے بعد دائم نے دل کے ہاتھوں نہائیت مجبور ہوتے گاڑی جانے پہ چانے راستوں پر ڈالی وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ آج دل کوئی تعویل مان کر نہیں دے رہا تھا اسے آئیزل کوب ہوا کے پاس چھوڑے مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا لیکن اب وہ خود اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا نہ جانے کیسی محبت تھی اس کی جو اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی دل اسی کی جانب ہمکتا تھا اس کے دھوکے کا سوچتے ہی دائم کی آنکھوں میں سرخی چھانے لگتی وہ سرخ آنکھوں سے سامنے پتھریلے راستے پر نظر جمعہ وقت کی سوئیوں کے سنگ کے پیچھے جانے لگا تھا وہ اپنے آفیس میں سربراہی کرسی پر موجود تھا آج کل وہ ویسے بھی بہت خوش رہنے لگا تھا ایک دو روز تک آئیزل اس کے پاس ہوتی وہ اس کے آتے نکاح کا فریضہ سر انجام دے کر دادا جان سے بات کرنا چاہتا تھا سیدھے زادے طریقے سے ان کے گھر رشتہ لے جانے کی بات ہوتی تو وہ اب تک دادا جان کے کوشش گزار سب کر چکا ہوتا لیکن اب صورتحال تھوڑی الگ تھی ایک لڑکی جو اپنے گھر سے اس کے لئے آ جاتی وہ بینہ کسی مضبوط رشتے کے اسے اپنے سنگ لے جا کر دادا جان یا ماں باپ سے نہیں ملوا سکتا تھا اس دڑکی کے اپنی زندگی میں شمولیت کا سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل جاتی کل رات ہی وہ اسے اپنی ماں کے ان زیورات کی تصویریں سینڈ کر چکی تھی جو سے اس کی بتائی کی کمپنی سے ریسیب کرنی تھی وہ مقدار میں کافی زیادہ بھاری اور پرانے زیورات تھے تلائی کنگن بھاری سیٹ کی کئی چوڑیاں جھنکے انگوٹھیاں وہ سونے کا چھوٹا سا ایک دھیر تھا دائی موس جولری کو دیکھ کر سراہے بینانی ریسا کا وہ واقعی انٹیک لگ رہا تھا اب اسے آئیزل کے ان زیورات سے جذباتی وابستگی سمجھ آنے لگی ابھی کچھ دیر پہلے اسے آئیزل کی کال آئی تھی کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ باتیں کر دی رہی مستقبل کے سوہانے خواب ہو نہ جانے کیا کیا وہ بھی اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب اسے آئیزل کا میسیج مصول ہوا وہ ایک سلیپ تھی جسے اس کمپنی کو دکھا کر اس نے آئیزل کے زیورات حاصل کرنے تھے اس سلیپ پر وہ ایڈریس وغیرہ تحریر تھا جہاں سے وہ زیورات بھیجے گئے تھے اور بھی نہ جانے کیا کیا دائم نے اتنا خیال نہیں کیا سلیپ ملتے ہی وہ فوراں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا وہ جلد سے جلد زیورات حاصل کر کے آئیزل کو بتانا چاہتا تھا تاکہ اسے آج رات کے ہی بائی ایریس ناماباد کے ٹکٹ بھیج چکے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مطلوبہ کمپنی کے سامنے کھڑا تھا اندر جا کر اس نے مطلوبہ جگہ پر سلیپ دکھائی تھی کہ آپ اٹھارہ سو ڈالرز وہاں کیشئر کو جمع کروا دیں اس شخص نے اس لپ دیکھ کر سامنے کیبن کی طرف اشارہ کرتے کہا تو دائم نے اسے نہ سمجھی سے دیکھتے دماغ میں حساب کتاب لگایا اٹھارہ سو ڈالرز پاکستانی تقریباً چار لاکھ جند ہزار بنتے تھے اس نے گہری سانس خارج کی اور کیشئر کے کیبن کے جانے پڑا آئیزل کے سامنے چار لاکھ تو کیا چار کروڑ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے اگلے کچھ منٹوں میں وہ وہاں کریڈٹ کارٹ کے ذریعے پیمنٹ کر چکا تھا پیمنٹ کے بعد وہ چند منٹ کے انتظار کے بعد واپس پھر سے اسی کیبن میں گیا جیولری کب تک مل جائے گی سر جیولری کون سی جیولری دائم کے کہنے پر اس شخص نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا وہی جیولری جس کی کلیرنس کے لیے میں نے ابھی پیمنٹ کیے دائم نے علچ کر اس آفیسر کو دیکھا اس کی بات سن کر وہ شخص سیدھا ہو بیٹھا محترم یہ سلپ کسی جیولری کلیرنس کی نہیں بلکہ اس ایڈریس پر رقم ٹرانسفر کی ہے جس کے مطابق ہم نے آپ کی رقم مدوبہ ایڈریس پر پہنچا دی کیا آپ نے اس کمپنی کا نام نہیں پڑا یہ منی ایکسچینج اور ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے کسی جیولری ٹرانسپورٹ کی نہیں اس آفیسر کی بات پر دائم کا دماغ پھک سے اڑا کچھ پل لگے تھے اسے اس آفیسر کی بات کا مفہوم سمجھ دی اس آفیسر کی باتیں سن کر دائم کی دماغ میں جھکر چلنے لگے وہ غائب دماغی کی حالت نے آفیس سے نکل کر اپنی گاڑی تک آیا دل ابھی تک ماننے سے انکاری تھا کہ آئیزل اسے دھوکہ دے سکتی ہے ضرور کہیں کچھ گڑ پر تھی این ممکن تھا کہ خود آئیزل کے ساتھ سکیم ہو گیا ہو اسے جیولری لے کر اسے اپنے جھال میں پھسایا گیا ہو اب دل کو آئیزل کی فکر لگی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے آئیزل کا نمبر ڈائل کیا مگر غیر یقینی طور پر نمبر بند تھا آج تک ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ اس کا نمبر بند ہوتا ایک بار دو بار اور پھر بار بار وہ بار بار اس کا نمبر ملا رہا تھا مگر ہر بار نمبر بند ہی تھا اسی ششوپن میں مبتلا وہ آفیس جانے کے بجائے اپنے فلیٹ میں آ گیا سکیم ایک طرف لیکن آئیزل سے رابطہ نہ ہو پانا اسے زیادہ پریشان کر رہا تھا اس نے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جہاں سے پیلی مرتبہ اس کا آئیزل سے رابطہ استوار ہوا تھا لیکن اس کا دماغ بھک سے اڑا کیونکہ آئیزل نام سے اب وہاں کوئی اکاؤنٹ تھا ہی نہیں وہ اکاؤنٹ سیرے سے ہی ختم کر دیا گیا تھا دماغ میں غصے کا ایک طوفان امٹا اس نے بہ مشکل خود کو کمپوز کرتے ٹھڑنا رکھنا چاہا دماغ اسے جو سگنل دے رہا تھا دل اسے ماننے سے انکاری تھا وہ آئیزل پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اسے ملنے کا اس تک جانے کا بھی ہر راستہ بند ہوتا دکھائی دے رہا تھا کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دو زامن کا نمبر ملایا شاید وہ اس کی مدد کر پاتا تیسری بیل پر دوسری طرف سے رابطہ استوار ہو گیا رسمی دعا سلام کے بعد دائم نے ساری بات اس کے کوشش گزار کی زامن نے انتہائی تحمل سے اس کے بات سنی پھر سنجید کی سے گویا ہوا بات دراصل یہ ہے کہ میں جس پیشے سے پابستہ ہوں وہاں پر جذبات کی کوئی گنجائش نہیں مطلب سوپے کی پوچھ سے ٹیک لگائیں ماتھا مسلطہ دائم سیدھا ہو بیٹھا پہلے سے پریشان چہرے کے ماتھے پر بھل ابرے مطلب یہ کہ وہ کچھ توقف کروکا کہ آسان الفاظ میں وہ لڑکی ٹھک تھی اور بہت خوبصورتی سے جال بن کر تمہیں ٹھک گئی دائم نے سختی سے جبڑے بھنچے یوں کہ ماتھے کی نسے تک وہ بھرنے لگیں وہ ایسی نہیں عزامیں وہ بہت معصوم ہیں اس نے بامشکل اندر پلتے علاوے پر کابو پایا تھا معصوم تھی وہ پھر رکا اسی لئے بہت خوبصورتی سے تمہیں ڈالج دے گی ورنہ شاتے چہروں کے دام میں کوئی نہیں پھستا دوسری طرف سے ابھی بھی سنجیدہ جذبات سے آری آواز زبری پکواس نہیں زامین مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو یا نہیں شرارے اگلتی آنکھوں کو میجتے وہ چبا چبا کر گویا ہوا زامین نے کہری سانس خارج کی دوبارہ اس لڑکی کا نمبر آن نہیں ہوگا اور اکاؤن وہ پہلی ڈیلیٹ کر چکی ہے یہ آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے لیکن خیر تم مجھے اس لڑکی کا نمبر سینڈ کر دو معلومات نکلوا کر دیکھتا ہوں دیکھو کیا نکلتا ہے خیر تم خود کو ہر چیز کے لیے تیار رکھو دائم نے گہری گہری سانس بھرتے اندر لگی آگ کو ٹھڑنا کرنا چاہا اور کچھ ہی دیر میں وہ زامین کو نمبر سینڈ کر چکا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ حسن کافی دیر سے رو رہا تھا اور قبل اسے چپ کروا کروا کر ہلکانوں کی تھی جہازی سائز بیٹ پر اسے لٹائی وہ خود بھی اس کے ساتھی نیم دراز تھی کمرے کے بلائنڈز گرے تھے اور کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا روتے روتے اب حسن نیم غنود کی میں جانے لگا تھا جبکہ قبل ہنوز اس طرحری کیفیت میں اسے تھپک رہی تھی چہرے سے پریشانی ہوا دیدہ تھی اور انداز میں ایک بیچینی تھی غلط ہونے والا ہو حسن سو کیا تھا وہ اس پر لہاب درست کرتی بستر سے اتر آئی کھلی سی کمیز اور کیپری پینے کمرے سے نکرتے ہوئے اس نے پشٹ پر بکھرے بالوں کو فورٹ کر کے رفت سا جھوڑا بنایا گھڑی صبح کے گیارہ بجاری تھی اور اب بھوک سے بھی پیٹ میں بل پڑھنے لگے تھے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچن کے جانب ناشتہ بنانے کی غرض سے بڑی صبح سے وہ کمرے میں تھی نہ کپڑے بدلے نہ بال بنائے بس عجیب سی بیچینی تھی ہر سو اس نے ایک چور نگاہ آن کمپیوٹر لیب پر ڈالی جس کا دروازہ مقفل تھا دل پر بوجھ مزید پڑھنے لگا رات سے وہ اسی لیب میں خود کو بند کی ہوئے تھا اور ایسا تب تب ہوتا جب وہ کچھ الگ اور کچھ بہت بڑا پلین کر رہا ہوتا اس کا ٹارکٹ کچھ بڑا ہوتا تب وہ کئی کئی کھینٹے لگاتار اپنے حدف کو ٹارکٹ کرنے میں لگا دیتا حتیٰ کہ پتہ یاب ٹھیرتا گول نے ایک کپ چائے بنائی اور بریٹ کا سلائز اس کے ساتھ زہر مار کرنے لگی اپنی بے بزی پر اسے رہ رہ کر تیش آتا کیا روزے میشر اس سے سوال نہ ہوتا کہ کیسے اس نے اپنے نگاہوں کے سامنے بے قصور لوگوں کو لٹتے دیکھا کیسے وہ سب جانتے بوستے ان پر ظلم ہوتا دیکھتی رہی کومی لود پر سب سے پہلے کن لوگوں پر عذاب آیا تھا ان پر جو سب غلط ہوتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے مگر خاموش رہے انہوں نے ظلم کے خلاف اپنی آواز نہیں اٹھائی تو کیا وہ پتھروں کے قابل نہیں تھی اپنی سوچوں سے گھبرا کر وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی اپنا یک دمی گناہوں میں لٹھڑا محسوس ہونے لگا اس نے ایک نگاہ پورے ہال میں دھڑائی پہترین انٹیریئر مہنگے شو فیس ہر چیز رہنے والے کے زوگ کا پتہ دیتی تھی اس کے شوہر نے اپنے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا تھا پر اس کی سوچیں تو کئی اور ہی تانے بانے بن رہی تھی یہ گھر تو پانی تھا اپنے عبدی گھر کے لئے اس نے کیا سوچا تھا اسے تو ہر وقت قبر کا اندھیرہ ہی ڈراتا اس نے اس گھر کو روشن کرنے کے لئے کیا کیا تھا وہاں تو اسے خوب اندھیرہ ہی دکھائی دیتا جہاں روشنی کا کوئی روزن تک نہ تھا وہ جو عبدی گھر تھا ان کا آن اس کے ایسے نادیر خیالات سن کر ہستا تو ہستا ہی چلا جاتا تم نہ بہت ناشکری ہو کور کبھی جا کر دیکھو پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں تمہیں پتا چلے اس بے رہم دنیا میں سروائف کرنا کتنا مشکل ہے اور یہاں سروائف کرنا ہی اصل آرٹ ہے اور اسی مقصد کے لئے انسان کا وجود دنیا میں آیا جو لائف سٹائل تم جی رہی ہونا دنیا اس کی خواہش کرتی ہے تمہیں بینا مانگے مل گیا نا اس لئے تمہیں باتیں آتی ہیں دو دن تک بھوک سے بحال رہنا پڑے تو سارے بوس نکل جاتے ہیں وہ ہستے بھی اس کی ہر دلیل ہر جواز کو چھٹکیوں میں اڑا جاتا یہ دنیا ایک سراب ہے آن جسے حقیقت مانتے ہوئے سب اس کی خواہش میں اندہ دن پھاک رہے ہیں یہ سب یوں ہی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا جیسے یہاں کچھ ہوئی نا ہر چیز کو موت ہے حتیٰ کہ انسانوں کی جان قبض کرنے والے فرشتے کو بھی موت ہے سب ونا ہے باقی صرف اللہ کی ذات ہے جانا تو پھر اسی اندیری کوٹری میں ہے نا جس کے بارے میں جانتے بوسٹے سمجھتے بھی ہم کچھ سمجھنا نہیں چاہتے آن کے کہکوں اور ہسی کے چھنکان میں اس کے خچات سے لرستی پنم آواز کہیں دبنے لگتی اگر یہ دنیا ایک صراب ہے نا قول تو یہ ایک بہت خوبصورت صراب ہے میں اس میں کھونا چاہوں گا کیونکہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور میں خوبصورتی کا قدردان ہوں جیسے ایک خوبصورت چہرہ ابھی میرے سامنے ہے وہ اس کی صورت دیکھ کر شریر ہوتا اسے چڑھاتا تھک ہار کر وہ اپنے سبھی خچات سبھی وہم سبھی ڈر اور خوف دل میں ہی چھپا کر اندر ہی اندر کرتی رہتی اسے سوفے پر بیٹھے انہی سوچوں میں گوم نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا جب کلک کی آواز کے ساتھ آن کی کیمپیوٹر لیب کا دروازہ کھلا اندر سے وہ باہی نکلا سلمئی ٹراؤزر پر چیک شرٹ زیبے دن کیے بکھرے بھال تھکن زدہ چہرہ مگر مگر چہرے پر موجود الوحی چمک اور مسکراہت قبل اسے دیکھتی تھٹکی یہ مسکراہت تو ایک فاتے کی تھی یقیناً آج پھر سے وہ فاتے ٹھہ رہا تھا تب ہی تو یہ اس کی جال میں فتح کا نشہ بول رہا تھا صبح سے بیچین دل میں مزید بیچینیاں بنپنے لگی تھی لنچ میں کیا ہے وہ آنکھیں مسلطہ اس کے پاس ہی ٹھہنے کے انداز میں بیٹھا میں نے لنچ نہیں بنایا آن وہ شرمندہ ہوئی اپنی الجنوں میں اسے لنچ تیار کرنا یاد ہی نہیں رہا تھا تب ہی حسن لوتا ہوا کمرے سے باہر آیا وہ نیند سے بیدار ہوا تھا علی مل اپالا بی بی آن نے محبت سے بیٹے کے ماتے کا بوسہ لیتے اسے گود میں اٹھایا ٹھیک ہے تم دو منٹ میں تیار ہو جاؤ گول میں پریش ہو کر آتا ہوں پھر باہر لنچ کرنے چلتے ہیں وہ حسن کو گول کو تھماتا خود پریش ہونے اندر چلا گیا تھانے میں اس وقت تھر تھری سی مچی تھی ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا انسپیکٹر زامین اپنی جونئر سے بریپنگ لیتا تیز تیز قدم اٹھاتا پولیس موبائل کی جانی بڑھا پھئی خیر آج تھانے میں اتنی تھر تھری کیوں مچی ہے ایک ملقاتی تھانے میں اتنی حلچل دے کر حیرت سے حوالدار سے مستفسر ہوا ارے کرنل صاحب کا اکاؤنٹ ہے کی ہے کسی حیکر نے بہت بڑا ہاتھ مار ہے صرف یہاں ہی نہیں پورے ملک کی پولیس فورس حرکت میں آگئی ہے کرنل کا غصے سے برا حال ہے اس کی اکاؤنٹ سے پانچ کروڑ کا خپلا ہوا ہے وہ حوالدار موچھوں کو تاؤ دیتا ساری بات اس کے گوشے گزار کرنے لگا آگے پیچھے کئی پولیس موبائلز وہاں سے نکلی تھی کرنل کے ساتھ سکیم کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ملک کے بیشتری دارے اس وقت حرکت میں تھے کئی وائٹ ہیٹ ہیکرز اس خپلے کے پیچھے کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پکڑے بال کی خال نکالتے اس کیمر کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے جس سسٹم سے اکاؤنٹ ہے کیا گیا اس کا وائ فائے کہاں سے ریجسٹر تھا کس کے نام پر تھا اس شخص کی ریزیڈنسی بڑے پیمانے پر اس کیمر کی پیر بھی ہونے لگی تھی دفتن زامین کے ڈیوائز پر رابطہ استفسار ہوا انسپیکٹر زامین وہ حیکر اس وقت داہور میں موجود ہے اس کی لوکیشن آپ کو بھیجی جاری اسے ٹریس کر کے ایرسٹ کریں گے سر اور پھر لوکیشن کے آتے ہیں ان کی سپیٹ اور بڑھ گئی تھی وہ مسرور سا قبل اور حسن کے ساتھ ڈینر کرنے جا رہا تھا کیبن وہ پہلے ہی ریزیرو کروا چکا تھا اس کے آنگ آنگ سے سرشاری پھوٹ رہی تھی آخر آج کامیابی بھی تو اتنی بڑی ملی تھی دفتن اس کا فون رنگ ہوا ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی روکتے اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا اور دروازہ کھول کر باہی نکلا اللو کے پٹھے میں نے بولا بھی تھا کہ سکیم کرتے وقت کلاس کا ذرا خیال رکھنا میڈل کلاس کے لوگوں کے ساتھ سکیم کرو گے تو رو دھو کر تمہیں دو چار بدعائیں دے کر بیٹھ جائیں گے اور تم نے کیا کیا کرنل کا اکاونٹ ایک کر لیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کرنل کس بلا کا نام ہے پورے ملک کی فورس اس وقت حرکت میں ہے شکاری کتوں کی طرح سب تمہاری بھو سونگتے پھر رہے ہیں فون اٹھاتے ہی وہ شخص آپے سے باہر ہوتا چیخ اٹھا تھا ریسٹورنٹ کی رابی سے گزرتے آن کے قدم اس کی باتوں پر تھٹکے تھے مگر جلد ہی وہ خود کو کمپوس کرتا آگے بڑا کول کو وہ اپنے چیرے کی تاثرات سے پریشان نہیں کر سکتا تھا ہم پھر اب وہ ایک اجڑتی نگاہ کول پر ڈال کر گول مول سا گویا ہوا پھر یہ کہ جلد کوئی نہ کوئی اور تو اور اگر تو ان کے ہاتھ لگ گیا تو ہمارا سارا گینگ ایکسپوز ہو جائے گا اور اگر ایسا ہو گیا نا تو سالے تو پودیس والوں کا تو پتہ نہیں مگر میری بندوں کی ساری گولیاں تیرے سینے میں ہوگی ایسا نہیں ہوگا فگر نہ کرو اس نے سنجید کی سے لپ چپائے فیلحال تو ذرا اتیاط سے کاملے میں کچھ کرتا ہوں وہ شخص اپنی ساری بھڑاس نکال کر فون بند کر چکا تھا جبکہ آن نے ماتے پر ابرا پسینہ صاف کر کے کیبن کا دروازہ کھولا اندر سے حالت چاہے جیسی بھی تھی مگر وہ یہ بات ظاہر نہیں کر سکتا تھا وہ ایک بہت خوبصورت اور کشادہ کیبن تھا جس کا ایک دروازہ پچھلی رہتاری کو کھلتا تھا کیبن کی بیرونی دیوار گلاس کی تھی جس پر سے بلائنڈز ہٹے تھے آن نے بیٹھے ایک کھانا آرڈر کیا وہ بہت چوکنے انداز میں بیٹھا تھا جیسے چھٹی حص اسے پیڑی الرٹ کر رہی ہو ہاں ہاں یہاں سے لیفٹ انسپیکٹر زامین نے ہاتھ میں تھامی ٹیپ سے لوکیشن کی نشان دہی کر دے ڈرائیور سے کہا جو پچھلے پندرہ منٹوں سے زامین کے بتائے ایڈریس کی پیروی کر رہا تھا ہاں ہاں بس بس لوکیشن اسی ریسٹرنٹ کی ہے یہاں کے دوسرے پلور کے ایک پرائیویٹ کیبن کی زامین نے گاڑی سے نکلتے چاروں اور ایک ناکدانہ نکار ڈالی اٹیک اسے کہتے ہی سبھی پولیس اہلکار چیونٹیوں کی طرح ریسٹرنٹ کے اندر پڑے تھے سب لوگ حق تک سے سب دیکھ رہے تھے مینجر بھاگ کر ان تک آیا جب ایک پولیس اہلکار نے اسے ماملہ بتاتے سائٹ پر ہٹایا بھاری بھاری بوٹوں کی دھمک دل دے لاری تھی وہ لوگ ایک ایک بار کئی کئی سیڑھیاں پھلانگتے اوپر کے جانے پڑے ان کا کھانا سرب ہو چکا تھا انہوں نے خاموشی سے کھانا کھانا شروع کیا آن نے بھی پیلا نوالہ لیا تھا جب اسے وہاں کسی غیر معمودی پن کا حساس ہوا وہ چمچ وہیں چھوڑ کر گلاس والد تک گیا باہر کئی پولیس موبائلز آ کر رکی تھی اس کرنل کی اپروچ اس کی سوچ سے زیادہ نکلی تھی اس نے سیکنڈز کے حساب سے دماغ میں جوڑ توڑ کی وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا اور کول کے ساتھ ایکسپوز بھی نہیں ہو سکتا تھا اس وقت اس کی پہلی ترجی اس کی فیملی تھی اس نے بہوچلت بلائنڈز گرائے اور واپس کول تک آیا کول اٹھو جلدی کرو وقت بہت کم ہے وقت کی قلت کا احساس اسے بکلا رہا تھا اکیلا ہوتا تو مشکل نہ ہوتی وہ کیسے بھی ہینڈل کر لیتا پر حسن مسئلہ بھی تو یہی تھی کہ اس وقت وہ دونوں اس کے ساتھ تھے میرے ساتھ ایک مستہ ہو گیا تم یہ میرا موبائل اور والیٹ پکڑو اور حسن کے ساتھ اس پچھلے دروازے سے نکلو ٹیکسی کروا کر گھر پہنچانا ہو جاتی موبائل پر موجود لاست کالنگ نمبر پر رابطہ کر کے میرے بانے میں بتانا کہ میں ایریسٹ ہو گیا ہوں باقی سب وہ ہینڈل کریں وہ باوجلت اس کا ہینڈ پیک اور حسن کو اٹھا تھا اسے بھی کھینچ کر اٹھا چکا تھا جبکہ اس کے انکشاپ پر کول نے موہ پر ہاتھ رکھتے بامشکل اپنی چیخ ضبط کی اس کی آنکھیں ابل پڑی تھی آن یہ سب کیا کول پر تو کب کبی تاری ہونے لگی تھی مزید بات نہیں کول وقت نہیں ہے وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں تم نکلو اس نے اپنا موبائل اور والیٹ کول کے بیک میں ٹھوستے اسے ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کے جانب دھکیلا اس کی انداز میں اجلت تھی اور نگاہوں میں بیچینی ایسی صورتحال زنگی میں پیڑی مرتبہ پیش آئی تھی اس کا بوکھلا جانا فطری تھا میں کیسے آن آپ کول اس کے دونوں ہاتھ تھامتی پھوٹ پھوٹ کرو دی اس کا تو دماغ ہی کام کرنا بند کر گیا تھا کول میری جان میری بات سمجھو اس نے کول کا چیرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما مجھے کچھ نہیں ہوگا میں ایک دو دن تک گھر آ جاؤں گا لیکن میری کوئی کمزوری ان کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیی سمجھ رہی ہو نا میری کمزوری تم ہو حسن ہے تم دونوں سیب ہو تو مجھے کوئی توڑ نہیں سکتا پلیز سمجھو سیڑیاں چڑھتے قدموں کی دھمک اسے یہاں تک سنائی دینے لگی تھی نکلو اس نے کول کو بازو سے تھامے پچھلا دروازہ کھولا شٹ تب ہی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا موبائل نکال کر پھیک تو کول موبائل لوکیشن سے وہ مجھے ٹریس کر رہے ہیں وہ چیخا کول نے سورتے ہاتھ سمجھتے باوجلت کامتے ہاتھوں سے موبائل نکال کر اس کے قدموں میں پھینکا اور باہر بھاگی کمپیوٹر لیپ میں میری ڈائری ہے وہاں سے پیڑے نمبر پر کال کرنا دروازہ بند ہونے سے پیڑے وہ بولا اور این اسی وقت سامنے والا دروازہ کھولا کئی اہلکاروں نے ایک ساتھ اس پر ریوالور تانی وہ گہری سانس خالج کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کر خود کو سرنڈر کروا گیا تھا قبل اپنے بدن کی لغزش پر قابو پاتی وہاں سے گرتی پڑتی با مشکل روڈ تک پہنچی دماغ سائن سائن کر رہا تھا با مشکل حسن کو خود میں بھیجے اس نے اپنی کپ کا پاہٹ پر قابو پانا چاہا پھرائی نکاحوں کو چھپکتے اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں سوار ہوگی بس اسی دن سے ڈردی تھی وہ اس نے آنکھیں بند کرتے کہ یہ گہرے گہرے سانس بھرے کیا کبھی برائی کا نتیجہ بھی اچھا ہوا ہے بھلا صبح سے دل پریشان تھا اور اب اس کے بدترین خدشات کی صورت میں اس کے سامنے آنکھ کھڑے ہوئے تھے ٹیکسی والے نے اسے گھر کے سامنے اتارا تو وہ اسے پیسے پکڑاتی اندر پڑی تب سے ضبط کیے آنسو پلکوں کی باہر پھلانک چکے تھے حسن کو وہیں لاؤنکھ کے سوفے پر بٹھاتے وہ آنکھ کی کمپیوٹر لیب کے جانے پڑی ایک دل چاہا کہ اس کے غیر موجود کی میں اس لیب کی ہر چیز کو آگ لگا دے اندر اُبھرتے غم و غصے کے جذبات کو اندر ہی دت پاتی اس نے آنکھ کی ڈائری ڈھونڈنی چاہی ڈائری ڈھونڈنے کے لیے اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا وہ اسے سامنے ہی لیب ٹاپ کے پاس پڑی مل گی ڈائری کھولتے پہلی سوفے پر موجود پہلا نمبر اس نے ڈائل کیا ہیلو آن ایرسٹ ہو گئے ہیں انہوں نے ہی مجھے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتانے کا کہہ ہے پلیز انہیں بچا لیں وہ رابطہ استوار ہوتے ہی اسے سکتی ہوئی گویا ہوئی نواری نے اسے موٹی سی گالی سے نوازتے فون بند کر دیا وہ کرب سے آنکھیں میتی وہیں اس انچی کرسی کے پاس بیٹھتی چلی گی یو آر انڈر ایرسٹ میسٹر انسپیکٹر زامین ریوالور اس پر سے ہٹا تھا کونسٹیبل سے ہتکڑی پکڑ کر اس کی جانب قدم بڑھاتا گویا ہوا ایرسٹ مگر کیوں کیا آپ مجھے میرا جنب بتا سکتے ہیں رابطہ رابطہ اس کا کونفیڈنس بہال ہونے لگا تھا زامین کی نظر نیچے گیرے موبائل پر پڑی اس نے کونسٹیبل کو موبائل اٹھانے کا اشارہ کیا کرنل صاحب کا اکاونٹ ہے کرنے کے جنبے سنجید کی سے کہتے زامین نے اس کے بازوں میں ہتکڑی پہنانا چاہی ایک منٹی سپیکٹر وہ بدک کر پیچھے ہٹا گویا ہوا ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں ایک شریف شہری ہوں میرا اپنا گاڑیوں کا شور روم ہے میں آپ کی غلط فہمی دور کرنے کوئی شہر کے موت پر بندوں کی زمانت بھی دلوا سکتا ہوں اگر آپ مجھے تھانے لے کر جانا چاہیں تو بھی کوئی مستانی ہم وہاں چل کر بھی غلط فہمی دور کر سکتے لیکن پلیس اس شہر میں میرا ایک نام ہے ایک مقام ہے آپ یہ ہتکڑی واپس رکھ لیں میں آپ کے ساتھ خود چلتا ہوں وہ مسکرا کر قائل کرتے انداز میں گویا ہوا آخر اتنے سالوں کا تجربہ تھا وہ کب کام آنا تھا زامین اسے جانتی نگاہوں سے دیکھتا رہا لوگوں پر یقین کرنے کے معاملے میں وہ تھوڑا کانشنس تھا اتنی جلدی کسی کی بات پر یقین نہ کرتا اور پھر اس کا پروفیشن اسے اس چیز کی اجازت دیتا بھی نہیں تھا وہ رضا مندی دیتا سر ہاں میں ہلا کر اسے ہاتھ کے اشارے سے چلنے کا بول چکا تھا نہائیت خاموشی کے ساتھ وہ ان سب اہلکاروں کے نرگے میں سر اٹھاتا چہرے پر ایک مبہم مسکراہت سجائے سیڑھیاں اتر رہا تھا وہ ایک سکیمر تھا لوگوں کو ان کی نفسیات کے مطابق ڈیل کرنے والا وہ سب فکس کر لے گا وہ پر امید تھا وہ ایک دفتیشی سیل تھا جہاں اس وقت میز کے اس پار آن کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ دوسری جانب زامین کے ساتھ چند ایک اور اہلکار سامنے میز پر ایک پیکٹ میں اس کا موبائل پڑا تھا محترم اس موبائل کا لوگ کھولیں اسپیکٹر زامین ٹانگ پر ٹانگ جمائے آر پاروتی نگاہیں اس پر گاڑے بیٹھا تھا یہ اس کا موبائل تھا جس میں اس کا تقریبا سبی ریکارڈ تھا اس کی کال ہسٹری سے وہ لوگ بہ آسانی اس کی سارے گینگ کو پکڑ سکتے تھے یہ ایک موبائل پھون اسے قبر کی مٹی تک پہنچا سکتا تھا اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اسے موبائل سے سارے ہسٹری کلیر کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اسے چند پل کا توقف لیتے اپنا دماغ گھمایا پھر گہرا سانس خارج کرتا زامین کے جانب متوجہ ہوا سر یہ میرا موبائل نہیں ہے وہ سیرے سے ہی مکر گیا جبکہ زامین اس کی اس بات پر ٹیک چھوڑتا سیدھا ہو بیٹھا ماتے پر بھل پڑھنے لگے یہ تمہارا موبائل نہیں ہے وہ کاردہ لہجے میں سوالیا مستفسر تھا نہیں آن کے اعتماد میں رتی برابر پر اکنی آیا دو منٹوں میں اس کو لوگ کھلوا لیا جائے گا مسٹر اور اس کے بعد اس موبائل کے تمہارا ثابت ہو جانے کے بعد تو مندازہ لگا سکتے ہو کہ تمہارا کیا حال ہوگا زامین کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجید کی پھیلی سر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ میرا موبائل نہیں اب پھر سے یہ ہی کہوں گا میں آپ کی آنے سے میں چند پر پہلے اس کیبن میں گیا تھا اور میرے وہاں آنے سے پہلے یہ موبائل وہاں موجود تھا وہ اسی اتمنان سے کمر کرسی کی پوشتے ٹکاتا بول رہا تھا اسغر زامین نے اسی پر نظریں ٹکائے کا اسٹیبل کو آواز دی یہ سر یہ موبائل کمپنی کے ہیکر کو دو تاکہ اس کا لاکھ کھول سکے باقی سب بعد میں اس کے کہتے ہیں کونسٹیبل وہ موبائل کا پیکٹ اٹھاتا وہاں سے نکل گیا سر تب ہی ایک دوسرا الکار اسے سلوٹ کرتا وہاں آیا سر کرنل صاحب کا اکاؤنٹ ریکاور ہو گیا ہے فلائن کمپنی کے سینئر ہیکرز آزر نے اکاؤنٹ ریکاور کر لیا ہے ان کی رقم واپس اکاؤنٹ میں مصول ہو گئی ہے اس کی بات پر ایک پل کو آنسر تا پاؤں ہل گیا مگر چہرے کے تاثرات ہنوز نارمل تھے یہ کیسے ممکن تھا بھلا اس کا ہیک کیا گیا اکاؤنٹ ریکاور کر پانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا وہ بھی تب جب وہ رقم دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکا تھا یہ ایک انہونی تھی یا شاید اسے ٹریک کیا جا رہا تھا یہ اقدم ہی دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے دماغ نینو سیکنڈ کے حساب سے سب جمع تفریق کرنے لگا تھا جب یہ اقدم دماغ میں چلتی سبھی سوچوں کو بریک لگا وہ تھم گیا جیسے ہر چیز اپنی جگہ پر ساکیت ہو گئی ہو جیسے سوچ کو ایک واضح سیرا مل گیا تھا اکاؤنٹ ریکاور نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کے پچھلوں نے کرنل کی اپروچ دیکھ دے رقم واپس اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی تاکہ کرنل کچھ تھنڈا ہو کر ہاتھ ہولا رکھے آن نے ایک گہری سانس خارج کی وہ سکیمرز تھے اور سکیمرز نے بروقت چال چل دی تھی سر اب تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تو کیا اپنے جا سکتا ہوں آن مودب سا گویا ہوا زامن ہنوز اسے جانتی نظروں سے دیکھ رہا تھا نہیں یک لفظی جواب دیتے بھوٹ کھڑا ہوا جب تک موبائل کا لوگ نہیں کھل جاتا اور تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی تم کہیں نہیں جا سکتے البتہ وہ اس کے خلاف ابھی پرچہ نہیں کار سکتا تھا وہ موبائل کا لوگ کھلنے کے بعد پکے ثبوت ہاتھ لگنے کی صورت میں اکٹنا تھا لیکن وہ اتنی مشکل سے ہاتھ تک اس کیمرز کو اتنی جلدی جانے نہیں دے سکتا تھا اسے ابھی اس کے خلاف کیس مضبوط کرنا تھا تھا کہ اس کی واپسی کے دروازے بند ہو سکیں وہ وہاں سے اٹھتا باہی نکل گیا آن اس کی پشت کو گھورتا رہا ایک شاتر مسکراہت آن کے چیرے پر ابری موسیقی